اسلام علیکم اللہ حاضرین کرپٹو مارکٹ جو دوہزار سترہ سے کریش کر رہی تھی پچھلے ماہ یعنی نومبر دوہزار بیس کو مارکٹ کو ایک دم بھوم آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مارکٹ جیسے یہ بچہ آپ کو اس درست پہ چڑھتا نظر آ رہا ہے اسی طرح مارکٹ ایک دم اوپر گئی ابھی اتوار یعنی بیس دسمبر دوہزار بیس تک مارکٹ ایک دم پرفیکٹ جا رہی تھی اور بی ٹی سی اپنی تاریخ میں پہلی بار چوبیس ہزار ڈالر پر کوئن کو بھی کراس کر گیا تھا اور پوری مارکٹ کے جتنے بھی کرپٹو کوئنز ہیں ایون آل کوئنز بھی بلکل ایک دم پمپ کر رہے تھے لیکن اچانک جب منڈے کا دل سٹارٹ ہوا منڈے کی ایوننگ کی ٹائمنگ پہ ایک دم مارکٹ کریش ہوئی جیسے یہ بچہ آپ کو کریش کرتا نظر آیا اسی طرح منڈے کو یعنی اکیس دسمبر دوہزار بیس کو پوری کرپٹو مارکٹ ایک دم کریش ہو رہی ہے ابھی تک جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک مارکٹ جو ہے وہ کریش ہو رہی ہے اب جتنے بھی کرپٹو انویسٹر ہیں یا کرپٹو ٹریڈر ہیں ان کی سب سے بڑی سوچ ہی ہوتی ہے جیسے مارکٹ کریش کرتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا فیکٹر ہیں اور یہ کرپٹو انویسٹر ہوتے ہوئے کرپٹو ٹریڈر ہوتے ہوئے یہ آپ کو جاننا ضروری بھی ہے تاکہ آپ فچر پلاننگ کرسکے کب آپ کو کرپٹو سے فنڈز جو ہے وہ ویڈرہ کروانے ہیں اور کب آپ نے دوبارہ جو ہے ہولڈنگ کرنی ہے اس کے پیچھے جو تین فیکٹرز ہیں ان کے بارے میں آپ کو میں معلومات دے دیتا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریپل کی ریپل کے جو سی ای او ہے بریڈ ان کے بارے میں امریکہ کی سیکیورٹی انڈ ایکسچینج کمیشن نے قانونی چارہ جو ہی کا اعلان کی ہے اور جیسے یہ اعلان ہوئے مارکیٹ میں ایک دم افراد تفریح پھیل گئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ریپل جو ہے ہماری جتنی بھی کرپٹو کی کرنسیز ہیں ان میں ٹاپ تھری تھرڈ اور فورت کرنسی میں اس کا نمبر آتا ہے تو یہ تو ریپل کے اگینسٹ کاروئی اور آپ کو پتا ہونا چاہیے جب بھی کوئی حکومت خصوصاً یہ بڑی بڑی جو مارکیٹس ہیں کرپٹو کی ان کے ان کی جو حکومت ہے جب بھی کوئی کرپٹو کے اگینسٹ کوئی ایکشن لینے لگتی ہیں تو مارکیٹ ایک دم کریش ہو جاتی ہے دوسری بڑی وجہ کرپٹو کے جو والٹ کے ہارڈ ویر بنانے والی کمپنی ہے لیجر ان کا ڈیٹا ایک دم ہیک ہو گیا جتنے ان کے یوزر ہیں میڈینز میں یوزر ہیں ان یوزر کی پرسنل پروفائل اور ان کا جتنا ڈیٹا وہ سارا ہیک ہو گیا تو آپ کو اس بات کا پتا ہونا پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لیجر ہوتی کیا ہے نارمالی جب آپ کرپٹو کا کوئی اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں کسی ویب سائٹ پہ جیسے کہ بلوک چین ہے کوئن بیس ہے یا کسی ایکشینج پہ جیسے بائنانس ہے تو جب آپ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں کرپٹو کے تو ان پہ جو آپ کو والٹ دیے جاتے ہیں ان میں سے موسٹلی والٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے ڈائریکٹ براہراس آپ آنر نہیں ہوتے بلکہ وہ ویب سائٹ ہوتی ہے اور یہاں اگر وہ آپ آنر ہوتے بھی ہیں تو اس کی ایکسس آپ کے پاس نہیں ہوتی صرف انہوں نے آپ کو یوزر نیم اور پاسورڈ ویب سائٹ کا دے دیا ہوتا ہے جس کو آپ لاغ ان کرنے کے بعد اپنے فنڈز کو ایکسس کر سکتے ہیں تو یہ جو لیجر کمپنی ہے لیجر جتنے بھی کرپٹو انویسٹر ہیں بلکہ جتنے بھی بڑے بڑے انویسٹر ہیں میں ان کو سجیسٹ کروں گا کے بجائے اس کے کہ آپ کسی ویب سائٹ پہ اپنے فنڈز کو سیو کریں آپ اسی طرح ہارڈ ویر پہ اپنے کرپٹو والٹ میں اپنے اکاؤنٹ کو سیو کریں اور اس والٹ کو آپ اپنے پاس سیو رکھیں تاکہ کل کو اگر کوئی ویب سائٹ ہے ہو جاتی ہے تو آپ کے سارے فنڈز بھی ساتھ بیسنا ہو گیا تو لیجر کا جتنا فنڈز تھا وہ سارا ہے ہو گیا اور جیسی ہیکنگ ہوتی ہے مارکیٹ میں جب بھی کسی ویب سائٹ کا یا کسی بھی جو کرپٹو سے ریلیٹی چیز ہے اس میں ہیکنگ کی خبر پھیلتی ہے تو ایک دم مارکیٹ میں افرا تفریح پھیل جاتی ہے تو تیسری وجہ جو بنی وہ بنی بائنانس کا ایک دم کل جو ہے سسٹم ہینگ ہو گیا اور سسٹم ویسے تو انہوں نے چار پانچ گھنٹوں کے اندر اندر اس کو ریکوور کر لیا لیکن وہ جب تک ریکوور کر رہے تھے اس وقت مارکیٹ میں کافی زیادہ ڈنٹ پڑ چکا تھا یہ وہ تین فیکٹر سے ناظرین میں نے سوچا میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کرپٹو سے متعلق جو ہے اپنی اچھی پلاننگ کر سکے اور ڈسین میکنگ کریں تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو تو ابھی تک کے لیے مجھے اجازت دے انٹین نیکس ویڈیو اللہ حافظ